اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھیں آمین سم آمین آج کا بہت پیارا عمل ہے یا علی مدد عملیات کا ایک بہت بڑا عمل بہت خاص عمل اس عمل کو آپ ہاتھ کے ناخن پر ہاتھ کی ہتھیلی پر انڈے پر شیشے پر حاضر کر سکتے ہیں یہ یا علی کے موکل ہیں جو بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے جب بہت زیادہ محبت ہو چاہت ہو تو ہم اس کو پکارتے ہیں ٹھیک ہے تو جو جنات آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آف صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھتے اور اچھی باتیں سیکھتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیہ وسلم کو یہ موقع ملا تو ان کے تابع موکل کے بارے میں بات کی جاری ہے انڈے پر جو خاص طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں تصویر جو میں نے ویڈیو کی دکھائی ہے آپ کو اس میں آپ کو کافی چیزیں پڑھنے کو ملیں گی آپ کو سمجھ بھی آئے گی لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اللہ کو یاد کرنا اور ایک احادیث کو سننا تو میری ایک قسم ہے کہ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں آپ تک پہنچاؤں آپ کی قسم ہے کہ آپ یہ احادیثیں لوگوں تک پہنچائیں اور عملیات تاکہ لوگ غلط چیزیں استخمال نہ کریں اختیار نہ کریں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر چیز تقدیر سے جڑی ہوئی ہے یہاں تک کہ آجز ہونا ہشیار ہونا یہ بھی تقدیر سے ہی جڑا ہوا ہے یہ جو احادیث ہے مسلم شریف کی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ایسا کرتے ایسا ہو جاتا ایسا کرتے ایسا ہو جاتا ایسا نہیں ہے ہر چیز تقدیر پر جڑی ہے اب دعا جو ہے وہ ایکسٹرا ہے دعاوں سے تقدیر کو موڑا بھی جا سکتا ہے اللہ پاک سے دعا کی جا سکتی ہے جس نے تقدیر بنائی ہے وہی جو ہے ہم انہی سے دعا کریں یعنی اللہ پاک سے تو تقدیر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہر چیز تقدیر پر ڈن ہے یہ بات یاد رکھیں اور تقدیر مقدر اللہ پاک نے بنائے ہیں دعا صرف اللہ پاک سے ہے خود کوئی جذبات میں آگے کچھ پہ نہیں کر سکتا اب پری موکل کو حاضر کرنے کا جو میں نے پوری کوشش کی ہے اس کو انڈے کی شیپ دینے کی تو میں نے یہ ایک انڈا لیا ہے سمجھیں ٹھیک ہے انڈے کے اوپر اندر وہ جو سفید ہوتا ہے نا بلکل انڈے کے اوپر سفید رنگ ہوتا ہے تو پھر اس کے پر ایک کالے رنگ کا گول دائرہ بنالیں کاجل کا دائرہ بنانا ہے بیشک آپ دائرہ مارکل سے لگا لیں لیکن جو کاجل کا دائرہ ہے وہ بلکل گول ہونا چاہیے اور اندر کاجل بھرا ہونا چاہیے انڈا ہمیشہ نوک ٹائپ کا ہوتا ہے یہ نوک دار ہوتا ہے تو جہاں پر انڈے کا زیادہ گولائی والا حصہ ہے وہاں پر دائرہ بنانا ہے نوک والے حصے کی طرف یعری لکھنا ہے سالسو چھیاسی علیف با واؤ یا جیم نون کاف ہا یہ آپ نے لکھنا ہے بلکل ایسی نقش بنانا ہے غلط نہیں آپ نے خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے جب ہم انڈا لیں گے تو آپ اس کے جو سائیڈیں ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں بھی لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ انڈے کے پر حاضری کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے انڈے پر پری کی حاضری کیسے کی جاتی ہے اب جب آپ نے انڈے پر پری کی حاضری کرنی ہے تو سات دن اس عمل کو کرنا ہے اتوار نوچ اندی اتوار کا دن ہو تین بار دروشی پڑھنا ہے نماز کی پبندی کرنا ہے اکتالیس بار اللہ کے اس کلام کو پڑھنا ہے اس دعا کو کیسے ہم پڑھیں گے غور سے سن لیں اتوار نوچ اندی اتوار ٹھیک ہے یہ نوچ اندی اتوار کو ہی شروع ہوگا یعنی چاند کے دنوں کی پہلی جو اتوار آئے گی وہ نوچ اندی اتوار آئے گی ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھنا کیا ہے اکتالیس بار جو پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے پہلے تین مرتبہ دروشی پڑھیں گے پھر بسم اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا علی مدد یا علی حاضر شو حاضر شو ٹھیک ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں حاضر شو لکھ دیتے ہیں شو نہیں شو لکھنے ٹھیک ہے پڑھنا بھی شو یہ ہے اس کو جب بھی کسی کاغذ پہ اتاریں گے تو پیش ضرور ڈالیں گے تو غلطی کریں گے آپ پھر حاضری نہیں ہوگی یاد رکھئے گا عمل ساتھ دن آپ نے کرنا ہے وقت عشاء کی نماز کا آپ نے لینا ہے یا تحجد کا لینا ہے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر جیسے میں نے آپ کو نقش بتنایا ہے اس طرح بنا لیں اس جگہ اس جگہ پر حاضری ہوگی غور سے دیکھیں اس جگہ پر حاضری ہوگی کس کی حاضری ہوگی پری یا علی کے موکل پری کی حاضری یہاں پر ہوگی ٹھیک ہے ہم جب یہ موکل حاضر ہوتے ہیں یا علی کے تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پری تابع کروا دیں تو پھر وہ پری کی حاضری اس انڈے کے اوپر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ والا سارا عمل آپ نے پری موکل کے لیے سات دن کرنا ہے سات دن میں اگر پری حاضر نہیں ہوتی تو گیارہ دن کریں گیارہ دن میں پوری اس کی زکاعت ادا کریں اب زکاعت میں کچھ چیزوں کی بھی آپ غور سے تنبی سن لیں یعنی پرہیز گوشت کا کسی بھی قسم کا مچھلی کا مرگی کا گائیں کا بکری کا کسی بھی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا گوشت سے بنی بھی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی یہاں تک کہ گوشت کا شوربہ بھی استعمال گریوی بھی استعمال نہیں کرنی انڈا یہ جو عمل ہے یہ آپ کے گھر کی رزق کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سے سمجھاؤں گی ٹھیک ہے اب یہ عمل ہو گیا یہاں سے لے کے یہاں تک عمل ہو گیا موکل اور پری کو حاضر کرنے کا ٹھیک ہے اب پری سے نجائز بات نہیں کر سکتے غلط بات نہیں کر سکتے پری سے صرف اور صرف آپ مدد لے سکتے ہیں دعا کروا سکتے ہیں آپ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے رزق دولت پیسہ گاڑی ان چیزوں کی کمی ہے تو دعا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بندش ہے جادو ہے سفلی لمح ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں ایک سادہ انڈا لیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا علی مدد یا علی حاضر شو انڈا لیں گے تین مرتبہ اس کے پر انڈے کے پر پڑھیں گے پڑھنے کے بعد تین دن اپنے گھر میں اسی انڈے کو رکھیں گے اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ جادو ختم ہو جائے آپ کی گھر سے اور بندش ختم ہو جائے کاروبار کی رزق کی پیسے کی یا آپ فرض کریں آپ نے کوئی گھر لینا ہے گھر لینے لگے ہیں تو گھر میں ایسا رکاوٹ آ رہی ہے کہ گھر نہیں لے پارے یا کوئی رنٹ پر گھر لینا ہے ایسا وقت آیا کہ آپ مطلب کہ رنٹ پر بھی گھر نہیں لے پارے آپ دعا کریں یہ اپنے گھر کا عمل ہے ٹھیک ہے اپنے گھر کا عمل ہے اگر آپ کے گھر میں رزق نہیں ہے فاقع کشی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ انڈا آپ نے لینا ہے چراہے پہ جا کر گلی کے چاروں دیکھیں چار گلیوں کو ریکن اس کا جو سینٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چراہا ٹھیک ہے چراہا یا پھر درخت کے نیچے کسی بھی پھل دار درخت کے نیچے اس کو جب آپ تین دن اپنے گھر میں انڈے کو یہ والا دم کر کے رکھیں گے تو پھر جب توڑیں گے تو درخت کے نیچے توڑیں یا چراہا پر توڑیں ٹھیک ہے درخت پر توڑیں یا پھر چراہا پر توڑیں اب دوسری بات سن لیں اگر آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے رزق نہیں ہے فاکے کشی ہے یہ جادو کی کارٹ انڈے نے کر دی چاولوں کا صدقہ دیں ٹھیک ہے چاولوں کا صدقہ ایک مٹھی بر چاول لیں مٹھی بر چاول لینے کے بعد آپ نے چینی یاد رکھیں چینی جب مطلب کہ مٹھی بر آپ نے چاول لے لیے اس کو چینی کا ڈبہ آپ کے گھر میں موجود ہوگا چینی کی تہ جو انسی ہوتی ہے نا اس کے نیچے پہلے چاول رکھیں اس کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال دیں سات دن اپنے گھر میں اس چینی اور چاول کو رکھیں رکھنے کے بعد ان چاولوں کو کسی یا تو غریب کو دے دیں یا ہشرات کو ڈال دیں یا پرندوں کو ڈال دیں ٹھیک ہے ویسے کوشش کریں کہ چوٹییں ہوتی ہیں نا گھر میں تو وہ آپ کی چینی اور چاول لے کے جائیں چھوٹے چھوٹے یا پھر آپ تھوڑا سا چاولوں کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے پیس ہو جائیں گے جو چھوٹییں آرام سے لے جائیں گی اگر آپ کے گھر میں چھوٹییں ہیں تو اگر پرندوں کو دینا ہے تو پرندوں کو کھلانے کے لیے چینی اور چاول کٹھا کر کے سات دن ڈبے میں ڈال کے رکھیں اور ڈبے کو بند کر دیں اور یاد رکھیں کبھی بھی اس ڈبے پر کسی کی نظر نہ جائیں سات دن کے بعد اس کی مرضی نظر جائے لیکن سات دن تک جو بھی عورت یا بھائی گھر میں یہ عمل کریں گے تو سات دن اس کے گھر میں ڈبے پر کسی کی نظر نہ جائیں اور وہ ڈبا جو انتہ سات دن بعد کھول کے اس طرح یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دولت غیب سے آنا شروع ہوگی غیب سے آنا شروع ہوگی اگر آپ پری موکل کا یہ عمل کرتے ہیں تو پھر دولت بھی دیکھئے گا الحمدللہ کتنی آتی ہے رزق کتنا آتا ہے بے حساب رزق آتا ہے جب بھی پری موکل کا عمل کرتے ہیں نوٹ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ جب بھی پری موکل کا عمل کرتے ہیں جب بھی پاک بابرکت عمل کرتے ہیں چاولوں کا عمل کرتے ہیں انڈے کا عمل کرتے ہیں جب بھی پڑھائی کرتے ہیں اللہ کے نام کی تو پاس ایک دفعہ ایک اگر بتی ضرور سلگایا کریں اگر بتی اگر نہیں سلگا سکتے تو خوشبو ضرور لگائیں جادو کے لیے بھی جب کاٹ کرتے ہیں تب بھی آپ اگر بطی نہیں تو خوشبو ضرور لگائیں عمل کرتے وقت خوشبو کا ہونا بہت ضروری ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں آپ کی بکار کو جیسے پری موکل سنتے ہیں صرف فرشتے بھی آپ کی باتوں کو سنتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میرے عملیات آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک اور شیئر اور سسکرائب ضرور کریں تاکہ بے حساب اس طرح کی پیاری ویڈیو جو انسی ہیں آپ کو ملتی رہے جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن رہائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ